نمازکار بہت سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز آپ کے ساتھ میں سرسٹی مشرا اتر پردیش لے کر چلتے ہیں آپ کو اور دیکھئے اوید قبضے داروں پر یوگی سرکار کا ڈنڈا تو چلی رہا ہے لیکن بڑی خبر آپ کو بتا دیں اب بار بار اتر پردیش میں اوید قبضے پر سرکار پرشاسر نوٹس نہیں جاری کرے گی آپ کو میں پورا پروسیجر سمجھاتی ہوں اور بتاؤں گی کہ آخر یہ نیم میں سنسوزان کیوں کرنا چاہتی ہے یوگی سرکار آخر یوگی سرکار کو کون کون سے سے کام کرنے میں دکت ہو رہی ہے اتر پردیش شاسن کے اندر کہ اوید قبضے داروں کے قارن یوپی کا وکاس رک گیا ہے یوپی کا موجل اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ضرور ہو رہی ہے آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ اب اتر پردیش میں اوید قبضہ کرنے والوں کی خیار نہیں ہے ہم دیکھئے درشکو پہلے سے دیکھ رہے ہیں یوگی کے دو کاریکال میں ہم نے دیکھا سی ایم یوگی سخت ایکشن لینے کے لیے جانے جاتے والے سی ایم ہیں اور اسی طریقے سے باتچت کی جائے تو اتر پردیش میں ہمیشہ ہی اوید قبضوں پر بلڈوزر ایکشن ہوتا ہے چاہے مافیاؤں کے سمپتی کو کرنا مافیاؤں کے گھروں کو بلڈوز کرنا مافیاؤں نے اتر پردیش کی سمپتی پر اقصان پہنچایا اتر پردیش میں کانون کو دھوست کیا تو کانون کو دھوست کرنے والے جتنے لوگ ہیں اس کو دبوچہ جا رہا ہے مافیاؤں کے بھی گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے اور بتا دے آپ کو جہاں جہاں سرکاری زمینوں پر اعتکرمن لوگوں نے کر رکھا ہے ان پر بھی بلڈوزر ایکشن ہم دیکھتے ہیں لیکن آج سنیے آخر کیوں یوں بھی سرکار پریشان ہو گئی آخر کیوں سی ایم یوگی اوید قبضیداروں سے پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے انہیں سو بہتر کی ادھنیم پر دیکھئے کیا کہتی ہے ادھنیم یہاں بتا دے آپ کو اتر پردیش شارو جنیک بھوگ رہے ادھنیم انہیں سو بہتر میں سرکار سنسوزن کرنا جا رہی ہے سنسوزن کرنا چاہتی ہے اور سنسوزن کرنے کے بعد اس کو کیابینٹ سے پاس کرایا جائے گا جو یوپی سرکار بار بار نوٹس بھیجتے ہیں کہ بھئی آپ اوید اتی کرمن ہٹا لو ہمیں کام کرنا ہے لیکن اگر لوگ نہیں سنتے تو اس کے بعد بلڈوز کیا جاتا ہے تو سن لیجے بڑے نیم میں اولٹ پھر کیا جا رہا ہے تین بار سے زیادہ نوٹس کسی کو جاری نہیں کیا جائے گا یعنی کہ تین بار سے ادھیک نوٹس کسی بھی اوید قبضیداروں کو نوٹس نہیں جاری کیا جائے گا اور اگر آپ نے سرکار کی نئی سنی تو آپ کے اوید قبضوں پر بلڈوز کر دیا جائے گا ایک اور بڑی خبر سن لیجے آپ کو میں اس سے بھرو بھرو کراتی ہوں یہاں ایک اور بڑی خبر اسی ایکشن سے سامنے آ رہی ہے کہ اب یوپی سرکار یہاں پر جو بلڈوزر ایکشن میں جتنی بھی خرچ کی گئی راشی ہے وہ بھی اوید قبضیداروں سے وصول کرے گی تو آپ نے سنا کیسے اب یوپی میں جو لاؤن آرڈر ہے وہ سخت ہونے جا رہا ہے اور یہ ادھینیم جو سامنے بھوگرے ادھین پتے ہیں انیس سو بہتر کے سنشودن کیا جائے گا نیم میں ادھینیم میں اس کے بعد اس کو کیابینٹ سے پاس کرائے جائے گا اور یہ سارے راجیوں کے لئے درچکوں نہیں ہے یہ کیوال یوپی کے لئے ہے یوپی میں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں اوید اتی کرمن حالانکہ پورے بھارت میں ہے اوید اتی کرمن آپ دیکھتے ہیں کہ پپولیشن بہت زیادہ ہے تو کچھ لوگ ساریونیگ سمپتیوں پر سرکار کی گھروں پر سرکار کا گھر ہی ہوا ساریونیگ سمپتی مطلب سرکار کا گھر اور دیکھیں یہاں پر اس پر اوید اتی کرمن کر لیتے ہیں نوٹس جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد رونا اس کے ساتھ سرکار کی پرشاسن کو چتاؤنے دینا لیکن دیکھیں سرکار کو بھی کام کرنا ہے آپ کو میں ایک ڈیٹا بتاتی ہوں آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گی باتیں کہ آخر کیوں یوپی سرکار یہ ایکشن کرنا چاہتی ہے بنا رہے آپ کو یوپی میں اب پچھلے ہفتے ایک ساجنی ڈیٹا سرکار لے کر آئیے جس میں دہت یہ پایا گیا ہے کہ جہاں جہاں اوید اتی کرمن ہے بار بار سرکار نوٹس جاری کر رہی ہے جیسے چلیے میں آپ کو کانپور لے کر چلتی ہوں کانپور میں سو اوید قبضے داروں کو لیگل نوٹس جاری کیا گیا ہے ماملہ یہ ہے کہ کانپور میں اوید سرکار کے سمپتی پر نالوں کے اوپر دکان داروں نے قبضہ کر رکھا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے یاتایات ہو رہا ہے بادھت اب یاتایات بادھت ہو رہا ہے تو وہاں پر ظاہیر سی بات ہے یہاں پر پولیس پرشاہشن کو بھی دکت ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اوٹر پردیش کے کانپور سے یہاں پر سرکار کو بڑے سنکھیا میں آوید قبضے داروں کا نمبر ملا ہے جانکاری ملی ہے سرکار نے تین بار نوٹس جاری کر دیا ہے اور اب سرکار نے کہہ دیا کہ جب ہم اس ادھنیم میں سنشودھن کریں گے تو اب ہم اس کے زیادہ ہم نوٹس آپ کو جاری نہیں کرنے والے تو نوٹس دیکھیں لیمٹیڈ ہونے والا ہے اور لیمٹیڈ ہونے والا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیسے یوپی سرکار ہمیشہ ہی بولڈوزر ایکشن لیتی نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں یہ بھی ہے ویپکش کی بات کریں ویپکش کہتا ہے گریب ہو گھر میں آپ بولڈوزر چلا رہے ہو لیکن دیکھیں یہاں پر سارویڑنگ سمپتیاں ہیں اگر کسی بھی راجی سرکار کو وکاس کرنا ہے تو وکاس کے موڈل کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں پر نرمان کا کام بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے انکروچمنٹ کے وجہ سے اتکرمن کے وجہ سے وہاں نرمان کارے بادست ہو جاتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے اور سالوں سال لمبت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار نوٹس جاری کر کے پرشاسن کو یہاں پر دکت ہوتی ہے تو دیکھیں ان سب باتوں سے نپٹنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے ایک بڑھ جلی آپ کو بتاتی ہوں نئے قانون میں آخر کیا ہوگا آخر نئے قانون جو آنے والا ہے اس کے طرح کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو سمپتیوں پر قبضہ کرتے جو پایا جائے گا اس کی سمپتیوں پر پہلے اس سمپتی کو خالی کر آیا جائے گا خالی کر آنے کے بعد جو خرچ کی بھرپائی ہوگی وہ اس سے ہی لی جائے گی اب خرچ کی بھی بھرپائی ہوتی ہے یوپی سرکار اس کو اپنے جیب سے خرچ کرتی ہے اور اب عوید قبضیداروں سے ہی وہ پیسے کو وصولہ جائے گا اور سہمتی جب بن جائے گی اونچستر پر مطلب کہ اپر لیول پر جب اس بات کو لے کر جب اس ادھنیم کو لے کر سمپتی پر یہاں پر سہمتی بن جائے گی درشت کو تو اس کو کیابینٹ سے پاس کرا دیا جائے گا کانپور کی بات کریں کانپور میں لگاتار یہ معاملے بڑھ رہے ہیں کیونکہ کانپور ہی نہیں اوٹر پدیش کے ہر یہاں پر زلے میں آپ نے دیکھا ہوگا عوید اتکرمن ہے میرٹ چلیے میرٹ میں بھی یہاں سالجنگ سمپتیوں کو دھوست کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں نے عوید اتکرمن بنا لیا ہے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں درشت کو زردہ در لوگ روہنگیا گھسپیٹھیے باہر سے آئے لوگ ہیں یہ کیا سنیں گے یہ تو سرکار کی سنتے نہیں ہیں اور دیکھیں ان لوگوں نے ہی یہاں پر عوید اتکرمن کر کے یہاں پر یہ بیٹ گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہلدوانی کانٹ ہلدوانی کانٹ میں کیا ہوا تھا پولیس کے اوپر جو پتھر چلائے گئے تھے پولیس کو جو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ بھئی آپ آئیے ہم تیار ہیں پتھر لے کر تو دیکھیں وہاں پر ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا ریپورٹ بھی سامنے آئی تھی زادہ تر روہنگیا تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے اور ان لوگ اور دیکھیں تیاری کتنی تھی کیسے ہمیں پہلے سے تیار کرنا ہے تو مطلب ایک تو آپ یہاں رہ رہے ہیں اور اوپر سے یہاں باتچت کی جائے جو سرکار کی بالکل بھی دیکھی کرنا نیام کانون کو فالو نہ کرنا تو دیکھیں یوپی سرکار تو سخت ہے اور ہم نے دیکھا ہر راجی کی تلنا میں اتر پردیش کی سرکار ہر باملے میں ہر معاملے میں زیرو ٹولڈنس کی نیتی رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک نیا کانون آنے والا ہے اب میں آپ کو بتا دوں ادھیکاریوں پر بھی گاز گرے گی ادھیکاریوں پر اب دیکھیں ایسے بھی یوپی میں چنا ہونے والے ہیں یوپی میں اتر پردیش میں دوہزار ستائیس میں دھانس بچنا ہونے والے ہیں سرکار کے پاس سمیہ ہے ایک سال سے زارہ کا سمیہ ہے لیکن اتنا سمیہ نہیں ہے کیونکہ یوپی میں ریزلٹس آئے ہیں بی جے پی کے لیے بہت خراب چنتہ جنگ تو اب دیکھیں ادھیکاریوں کو بھی سخت ایکشن ان کے اوپر لیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ادھیکاریوں کی ملی بھگت اب سامنے نہیں آئے گی اگر ادھیکاریوں نے یوپی سرکار کے وجہ سے اگر کچھ اس میں اندگی کی ہے نیموں میں اندگی کی ہے دھانلی کی ہے تو ایسے ادھیکاریوں پر بھی گاز کری گئے دیئے یہاں پر سبھی ادھیکاریوں کو لیگل نوٹس دے دیا گیا ہے کہ آپ کو اگر اپنے آس پاس وید اتکرمن نظر آتا ہے سرکار نے کھلی چھوٹ دے دی ہے پرشاسن کے دوارہ آپ جائیے اور بلڈوز کر کے دھوستی کرن کا کام کیجئے اور جل سے جل سرکار وکاس کی رفتار کو آگے بڑھا پائے اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ سی ایم یوگی یہ ہمارا جو لیول ہے اور اتر پردیش کی جو وکاس کا موجل ہے وہ ورلڈ فیموس ہے تو اب ایسے میں رفتار دینے کے لیے یہ بڑے بدلاؤ کیے جانے والے ہیں اور بتا دے آپ کو ابھی ابھی ہم نے دیکھا بھارتیہ نیاز سہیتہ بھارتیہ ساکش دینیم آپ نے دیکھا ہوگا ان کانونوں میں بھی بڑے بدلاؤ کیے جا رہے ہیں تو اب ہر طریقے سے یوپی سرکار بڑے بدلاؤ اس ماملے میں کرتی نظر آئے گی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کا فیصلہ صحیح ہے آپ سہمت ہیں ضرور کومنٹ کے ذریعے بتائیے گا شکریہ